سلام علیکم یہ لاس ویڈیو ہے اس ویڈیو کے اندر ہم اپنی گیم کو بیلڈ کر لیتے ہیں اور ہم تھی تینگ ہے کہ یہ جو کورس تھا یہ فوکس تھا ہم دی اپٹیمائزیشن اس لئے ہم نے اپٹیمائزیشن کا خیال لگا موبائل گیمز اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہم مزید بھی سٹیڈی کر سکتے تھے بات اس کورس کو لیمیٹڈ رکھنے کے لیے یعنی کہ بہت زیادہ نہ لندھی ہو اس کے لیے میں نے اس کورس کو ہم نے فائنلائز کر دیا یہاں پہ تقریباً بہت ساری چیزیں ہم نے سیکھی گی نہیں تو لیٹس گو تو فائل اور بیلڈ پروفائل تھوڑا سا یونٹی سیکس کے اندر یہ چینج ہو چکا ہے آپ کا جو ہے سارا پروسس اور سینڈسٹ کے اندر آپ نے سینڈازمی ایڈ کر لے دیں تو فور ایکسپورٹ اور اس کے بعد انڈرویڈ پہ چلے جاتے ہیں اور یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کیا کیا چیزیں ہیں بیلڈ اینڈ رن ہے بیلڈ ہے سینڈسٹ ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ سیٹنگز ہیں یہاں پہ پلے پلیٹ فارم سیٹنگز اور یہاں پہ ہم تھوڑا سا سکو پر لے آتے ہیں لیٹس سی کے وات is here اور ہم نے کون کون سی سیٹنگز کرنی ہیں سو یہاں پہ انڈرویڈ سیٹنگز آگئیں جی ایکسپورٹ کی پروجیکٹ کو رنے جائے بیلڈ ایپ بینڈل اگر آپ نے گوگل پلے سٹور پہ گیم کو جو اپلوڈ کرنا ہے تو گوگل پلے اس ایپ بینڈل کو آپ نے اینیبل کرنا ہے تو پھر یہ ڈارٹ اے بی فائل جو ہے وہ پروڈیوس کرے گا ڈی بک سیمبلز جو ہیں آپ پبلک سیمبل ٹیبل رکھ لیں اور یہ بھی اگر آپ اپلوڈ کریں گے تو یہ بہتر رہے گا گوگل پلے کے نیو آتے رہتے ہیں اپ ڈیٹس اس کے اندر پھیج یہ چیزیں جو ہے وہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں ڈیوائیس 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 پہ کر لیں ڈیوائیس 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 ڈیو اور اس کے بعد بیلد پروفائل کنفیگر مینیویڈیٹ ایڈ ایڈ بیلد پروفائل اچھا یہ کوئی نئی چیز آگی ہے اچھا اس کو رنے دیتے ہیں یہ چیزیں ہوگیں جی اس کے بعد پلیر سیٹنگ پر کلک کرتے ہیں پلیر سیٹنگز میں جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں ڈفارٹ کمپنی کی جگہ آپ اپنی کمپنی کا نام لکھ سکتے ہیں نام ورید جو بھی آپ اچھا چاہے ڈیرہی Pro 8.0.0 پلیر ون پور اپنی کار کرز چلی Sergey ڈڈمر کرنے مختلف کرتے ہیں ڈفارٹا آکان واپنہ جو رہ اللہ اند Stand پرکنکز نے ہا کا م takich cole چیز طور پرکنوس خیال کرنےätter ڈبلہین آتے ہیں ہالو ڈیفارٹ کرسر اس کی ضرورتی ہے البتہ آپ ڈیفارٹ کو کرسر رکھنا چاہیں گیم کے اندر تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں اس کے بعد آئیکن آج آتے ہیں ڈیفرنٹ اٹاپٹے وغیرہ وغیرہ یہ یہاں پہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ ایڈ کرنا چاہیں ادروائز پلی سٹور پہ تو ایڈ کرنے ضروری ہوتے ہیں ادروائز can be a function justіть نہیں ہوتا کام ہی نہیں کرتا we have full screen mode đi نموہ ڈی ایڈ recognise ko ریزولیوشن کے اندر اور resizable ڈیوٹی تویں ایپل رکھیں ریزولیوشن اس کو بھی ڈسیبل ڈی سیبا رکھängちらی ریش ان کے اندر ریش ریزولیوشن� اور ریش ویش 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 بھی ہے بھی چھے ہیں اس کے بعد اللہ اورینٹیشن پورٹریٹ ہم نہیں علاو کر رہے سرف لینڈسکیپ رائٹ اور لیفٹ اور اس کے بعد سپلیش ایمیج کے اندر آپ اپنی سپلیش ایمیج بغیرہ آٹ کر سکتے ہیں جنٹی لوگو بلو دے سکتے ہیں اور جنٹی سکس کے اندر آپ جنٹی لوگو کو ہائیڈ بھی کر سکتے ہیں سو یہ ایک مزے کی چیز ہے جنٹی سکس کے اندر تو ویڈاوٹ پرو ویڈن آپ پر یونٹی کا لوگو جو ہے وہ ہائیڈ کر سکتے ہیں سب تیو اور اس کے بعد ادھر سیٹنگز آ جاتی ہیں جو کہ ایمپورٹنٹ ہوتی ہیں ادھر سیٹنگز ادھر سیٹنگز کے اندر کلر سپیس کیمہ ہے لینیر ہے ہم کیمہ پہ ہی اکھیں گے اس کو اور کچھ سیٹنگز ہم نے شروع میں ہی کر لی تھی تو اس لیے سی کو آپ رہنے دیں اس کے بعد نیچے آ جاتے ہیں اور ساری چیزیں کو بائی ڈیفارٹ رہنے دیتے ہیں اوکے اووروڈ ڈیفارٹ پیکج نیم یہاں پہ آپ دیکھیں کام ڈاٹ انسین ڈاٹ گوسنیم آ رہا ہے اور اس کو اگر آپ چینج کرنا چاہیں تو اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ ڈیویلپر کا نام لکھ لیں اور اس طرح سے کر لیں اٹس اپ ٹویو بندل وریجن کوڈ ڈوان ہے جب آپ نیا بندل کریئٹ کریں گے تو ٹو یا وان پونٹ ٹو یا اس طرح سے کر سکتے ہیں اس کو چینج مینیم ایپی آئی لیول ابھی ٹوینٹی تھری اللہ کر رہا ہے اور ہائی ایس لیول تو آٹومیٹکلی انسٹال جو بھی ہوگا وہ پکل لے گا اور اس کے بعد آپ کا سکرپٹنگ بیک انڈ اس کو آئی ایل ٹو سی پی پی بھی رکھیں باقی چیزیں جو ہیں وہ اسی طرح سے رہنے دیتے ہیں ناٹ الاوڈ اے آر ایم آہ سکسٹی فور جو ہے کئی دفعہ اے آر ایم بی سیون بھی چاہیے ہوگا آپ اس کو بھی ایلیبل کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہے تو اور ایکس ای ٹی سکس یہ میجک لیپ یہ بھی کئی دفعہ آہ آہ آپ الاو کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہے انسٹیٹ آف انڈرائیڈ ڈیوائیس کے اندر یہ آل دو نہیں ضرورت اینیبل اے آر ایم مائن سکیورٹی فیچرز فار اے آر ایم سکسٹی فور اس کو بھی ہی انیبل کر لیں آ آہ اچھی چیز ہے اینڈ نیچے آجاتے ہیں ہم جی اور کیا چیز ہیں انسٹال لوکیشن وغیرہ ہیں ان ساری چیزوں کو ہم رہنے دیتے ہیں نیچے آجاتے ہیں پیلوڈ ایسے لگ ٹائپ پبلیشنگ سیٹنگ میں آجاتے ہیں یہاں پہ جو ہے وہ ایمپورٹن چیز ہے کی سٹور مینجر ہے کیسٹور مینجر پہ کلک کر لیں یہاں پہ آپ نیو کی جو ہے وہ کر سکتے ہیں اینی ویر یا ڈیڈیکیٹید لوکیشن تو اینی ویر ہم کر لیتا ہے اور اس کو ہم یہ جو ہمارا مین پروجیکٹ ہے اس کے اندر ہی ایڈ کر لیتا ہے اس کو نام بھی دے سکتا ہے آپ یہاں پہ آپ پاسفرڈ لکھ لیں ون ٹو تری فور فائف سیکس یا جو بھی آپ پاسفرڈ لکھنا چاہیں آہ اس اس اپ تو یو یہاں پہ آپ گیم کا آلیس دے سکتے ہیں گوست گیم آلیس کا مطلب ہوتا ہے یو آریل ٹائپ اس کو سامجھ لیں جیسے کہ آہ فر ایجامپل فیس بک ہے تو یہ یو آریل ہے تو آہ یو آریل کے درمیان اس طرح کا نشان زیادہ تر ڈالا جاتا ہے سو ایٹس اپ ٹو یو یہ دے سکتے ہیں کچھ بھی پاسفرڈ یہاں پہ بھی آپ کے سکتے ہیں کن فرم پاسورڈ اولی ڈیٹی جتنی بھی دینا چاہیں یہاں پہ آپ ڈیویلپر کا نام لکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کچھ بھی ٹیکنیکل جونٹ دے دیں ارگنیزیشن دے دیں یہاں پہ آپ سیٹی دے دیں یہاں پہ آپ جو ہے وہ سٹیٹ دے دیں یہاں پہ آپ کنٹری کور دے دیں ایڈ کر لیں کیسے یس کر لیں اور یہ کی ایڈ ہو چکی ہے اٹومیٹکلی اس کی ڈیٹیلز بھی فیل ہو چکی ہیں یہاں پہ کسٹم میں مینی فیسٹ وغیرہ بھی کئی دفعہ جو ہے وہ چاہیے ہوتے ہیں مینی فائر ریلیز ہم نے مینی فائر نہیں کرنا ریلیز کو کیونکہ ہماری جو اپلیکیشن ہے وہ آلریڈی ٹھیک ہی ہوگی سپلٹ اپلیکیشن بائنری اگر آپ کی اپلیکیشن بڑی ہے بڑے سائز میں اپلیکشن بھی ہے فور ایسیم پل تری فور انٹرڈ ایم بی ہے تو اس کو پھر آپ سپلٹ کر سکتے ہیں اپنے پلے سٹور پہ اپلوڈ کرنے کی لئے یہ سیٹنگز تھی ہیں جو ہم نے کرنی تھی اپورٹنٹ اور اب ہم بیلڈ پہ کلک کر سکتے ہیں جہاں پہ بھی آپ بیلڈ کرنا چاہے یہاں پہ ہم ایک فوڈر بنا لیتے ہیں اور اس کو نام دیدتے ہیں بیلڈ اور یہاں پہ اپنی گیم کا نام لکھ لیتے ہیں کوسٹ گیم اور سیف کر لیتے ہیں اس کو اور یہ کر لیا جیس تھی یہ بیلڈ پروسس جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے موسیقی